بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائے ایفریون ویلکم بیک ٹو نوری لذت کیچن جو آج کی ریسیپی ہے ہیما ویجیٹیبل دال کے ایک بہت بڑیا رمضان کا چاپنا ہے روٹی کے ساتھ بہت ہی لوگوں اسے بناتے ہیں اور یہ بہت ہی کفکلی ریسیپی بھی ہے ہیلتی بھی ہیں انہیں سارے بھی ویجیٹیبل اور بھاجیاں بھی اس میں یوز ہوتے ہیں چلیے جو کس طرح سے بناتے ہیں اس کے انگڈینس کو دیکھ لیں گے اس سے پہلے جو بھی آپ میرا نیو چانل دیکھ رہے تو ضرور سے سبسکرائب کریں جو سبسکرائب کی ہوں گے تو ضرور سے لائک اور شیئر ضرور سے کریں ویڈیو کو سٹیٹ کریں گے جو اس میں کیا چاہیے اور کس طرح سے کرنا ہے جو بھی ہمیں انگڈینس لیا ہے دیکھ لیجئے بہت ہی آسانی سے اپنے گھر میں مل جائیں گے وہی انگڈینس ہم اس میں یوز کریں گے جو ہمیں بھاجی تقریباً چار ویریٹس لیں گے سوہین کی بھاجی میتھی کی بھاجی خودتیمبیر اور پھدینہ اب چاہیے تو ڈینٹ بھی دال سکتے ہیں پالک کو ہمیں سکرپ کریں گے پالک ہم اس میں یوز نہیں ہوگا اس کے بعد اس میں دو ٹماٹر لیں گے ایک بڑا سا آنین لیں گے ایک کوکونٹ کا دو تکڑے لیں گے اس کا پیشٹ بارک سے پیشٹ بنانا ہے یہ بغارنے کے لیے آنین ہے یہ دو بڑے سی ٹیبل سپون جنجر گارلک اور دھنیا کا پ مٹر ہے اور ایک اپ سے کم ہے یہ جو آپ کو مطاری ہو دانی ہیں جو بھی آپ کے پاس ہوں گے تو آپ اسے بھیگنی کے لیے رکھ دیں گے ایک دن کے لیے اس کے بعد رکھا اس کو کیرٹ پر اسے چاپ کر لیا ہے اس کے بعد یہ ہے علو اور بینس لیں گے اس کے بعد ہم اس میں خیمہ کا یوز کریں گے جو آپ مارکٹ میں کٹنگ لاتے ہیں وہی خیمہ تھوڑا ایک بار آپ گرین کر لیں اتنا ہی کافی ہے جو یہ بوائل کر لیا ہے دانوں کو اس کے بعد میں خیمہ کا دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا آپ اسے گرین کر لائیں اتنا ہی ہے زیادہ نہیں ہی اور نہ زیادہ بڑے بڑے بابل سو مکس ہو کے بڑا سا یہ بن جاتا ہے ون ٹونٹی فائی ایمل ہمیں آئل لیں گے پیسٹ کو بھی ہمیں ریڈی کر لیا ہے ٹوموٹو اور کوکونیٹ کا پیسٹ کو وہ بھی ریڈی ہے فٹ آفر سے ہمیں اسے پکائیں گے چلیے اپنے گھر کے اکارڈنگ اب تیل جاگ سکتے ہیں اس میں ایک سو پچیس ایمل کو مکس میں تیل لیا ہے ون ٹونٹی فائی ایمل ہم اس میں تیل کو یوز کریں گے اپنے گھر کے اکارڈنگ اب اس میں تک کوکنگ آئل کو یوز کر سکتے ہیں جو پیسٹ ایسا پنانا ہے تھوڑا سا دردرہ ہمیں اسے رکھیں گے زیادہ بارک نہیں اسی طرح سے ہمیں پیسٹ کو ریڈی کر لیں گے بارک سے چاپ کیا ہوا انین ڈال لیں گے پہلی بار جو پیسٹ کی میں بتا رہی تھی اس سے پہلے جو اس میں مسالے دیکھ لیں گے جو بھی گرم مسالے ہم اس میں لینا ہے وہ ہمیں کیا کہہ لیں گے تھوڑا ہمیں ریڈ ہونے کے لیے پیس کو چھوڑ دیں گے جو مسالے ہیں اس میں نمک ایک ٹیسٹ کیا کرنگ لیں گے دو ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر ہم اس میں ایوات گرم مسالہ حلدی پورڈر دھنیا پورڈر اتنا ہی ہے سیم جو آپ کو بہت ہی آسانی سے گرنے مل جائیں گے وہی مسالے اس میں یوز کر رہیں گے اس کے بعد خیمے کی بات آئے گی تو آپ کو پہلے بتایا ہے جو مارکٹ میں آپ خیمہ لاتے ہیں ایک دفعہ آپ اس میں مکسر میں تھوڑا مکس کر مار لیں مکسر میں تھوڑا سا اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے پکائیں گے تھوڑا کھلا کھلا رہنا ہے سارے جگہ بھی خیمے کے جو ویجی ٹیبل میں سارے جگہ بھی گوشت جانا ہے یعنی کہ ہمیں جو خیمہ لیا ہے جانا ہے ورنہ آپ کیا کریں گے زیادہ خیمے کو باریک کریں گے تو اس کے بڑے بڑے گھانٹیاں بن کے جو سائیڈ اسی طرح سے رک جاتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کھلا کھلا سا اس طرح سے پہلے ہمیں کر لیں گے جو بھی آپ کو میں گرم مسالے بتایا ہے وہ ایڈ کر لیں گے تھوڑی دیر تک پانی چھوٹے تک ہمیں اس میں پکانے کے بعد اس میں تھوڑا مسالہ جلنے کا چونس رہتا ہے ہمیں اس لیے تھوڑا ہمیں اس کو پانی دال کے پکا لیں گے تھوڑا گوشت کو مسالہ اچھے سے لگنے تک ورنہ آپ کا گوشت پھیکا پڑ جائے گا وہ بات کو یاد رکھئے جو فلیم کو جب بھی آپ گرم مسالے دالتے ہیں فلیم کو کم کر لیں ورنہ بلاک کلر آجاتا ہے یہ جو کبے بھی سٹاک رہتا ہے ورنہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو تھوڑی سی خودتی مل لیجیے دو انچ اترک کا تکڑا دو بڑے سے لسون کی ڈھلیاں ڈال کے آپ پیسٹ بنا سکتے ہیں اس میں ہمیں گرم مسالہ کچھ بھی نہیں دالا ہے پہلے ہی ہمیں جو مسالوں میں اس میں مسالے میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے لیکن پیسٹے وقت ہمیں گرم مسالہ ہم اس میں نہیں دالنا ہے وہ بات کو یاد رکھیے جو پیسٹ ہے ادھرک لسون دھنیا کا پیسٹ کو ہمیں دو ٹیبل سپول لیا ہے تھوڑا مسالے لگے تک دو منٹ کے لیے ہمیں سکوک کریں گے آلو کو چاپ کرنے کے بعد ہمیں پانی میں رکھا تھا برک سے وہ ہلو اس میں ہمیں آٹ کر لیں گے سبزی ہے بہت ہی بارک سے چاپ کرنا ہے یہ جو ریسیپی کے لیے رمضان میں زیادہ توری ہے بہت ہی خاص کا رمزادہ کونٹیٹی میں بنایا جاتا ہے باتنے کے لیے روٹیا اور چاکنا بہت ہی فریمس ریسیپی ہے اس کے بعد بینز کو ہمیں بارک سے چاپ کر لیا ہے وہ آٹ کر لیں گے اور بارک سے چاپ کیا ہوا کیرٹ ہے زیادہ سویٹ والا نہیں لینا ہے وہ دیکھ کے لیجئے اس کے بعد ہمیں فریزون مٹر ہے یعنی بٹانے اس کے بعد آپ کے پاس فریزون نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا بھگنے ڈال کے بھی ڈال سکتے ہیں کیپسکم ہے بڑی مرچ ہے وہ لیں گے اس کے بعد جو بھی ہمیں بوائل کیا تھا دو سیٹی کے لیے راجمہ جو بھی آپ دانے وغیرہ ہوگے تو لوبا بڑا والا آپ جو بھی اس میں چنہ جو بھی ہے آپ لے سکتے ہیں چار چار ٹیبل سپون ہم اس میں آٹ کریں گے اس کے بعد ٹوموٹو کھوپرا اور پیسکا پیسٹ ہیں وہ ہمیں آٹ کریں گے فلیم کو تھوڑا سا ہمیں ہائی کریں گے اس کے بعد سبزی ہے ان کی بھاجی ہے سوینکی بھاجی پھدینہ کھتیم بھیر اس کے بعد ڈینٹ آپ لے سکتے ہیں پالک کو ہم اس میں بلکل نہیں آٹ کرنا اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں میتھی کی بھاجی بھی ہم اس میں آٹ کریں گے ان ساری چیزیں اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا پانی چھوٹے تک تھوڑا سا لٹ بن کر کے تھوڑا پانی چھوٹنے تک ہم اسی طرح سے رکھیں گے اور نہ آپ اگل پانی ڈال کے لٹ کو لگائیں گے تو ٹیسٹ نہیں ہوگی تھوڑا پانی چھوٹے دخم اس طرح سے بوائل کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے لیول کر کے جو بھی نمک وغیرہ آپ ٹیسٹ کر لیں اس کے بعد لٹ کو لگانا ہے دیکھ لیں اچھے سے مکس کریں اور ایک کمپلین کبھی بھی آتی ہے بیرینی وہ جو برا آپ بیرینی بناتے ہیں یا چاکنا بناتے ہیں جب گوش آپ پین میں ڈالتے ہیں ورنہ آپ میرینیشن بہت ہی مئن اپورٹنٹ ہے یعنی کی چکن کو بہت ہی میرینیشن ہونا چاہیے تھوڑا سا میتے لیٹ کر لیا ہے جو اسی طرح سے خیمہ ہمیں ڈالا ہے تو خیمہ پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے ایک ٹیم پر جب وہ کیا پرابلم ہوگی کہ جو آپ مسائلے ڈالتے ہیں تو خیمے کو اچھے سے روشت نہیں کیے ہوتے اس لئے وہ پرابلم ہوتی ہے تو آپ اچھے سے روشت ہو کے پانی چھوٹے تک اب اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ جو بھی کرتے ہیں لیٹ برن کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے دیکھ لیا اب فائنلی ہمیں چھک کریں گے چھک کر کے لیٹ برن کر کے تقریباً تین سے چار سیٹی کو ہمیں اسے یوز کریں گے فٹہ پڑ سے مرا خیمے کے چاکنا ہے بن کے ریڈی ہے سرونگ کریں گے دیکھ لیں بہت ہی ٹیسٹی ہمیں اس میں کوکونٹ ڈالنے سے کیا ہوگا کی تو ٹیسٹ ہے بہت ہی دگنا آئے گا اب ضرور سے کوکونٹ اب تھوڑا کم کونٹیٹ میں ہمیں کوکونٹ کو یوز کریں گے جو روٹی کے ساتھ آپ یہ سرونگ کرتے ہیں دیکھ لیں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اور ہیلڈی ریسپی ہے اور یہ رمضان میں اکثر زیادہ بنایا جاتا ہے میدانوں کی بارے میں بھی آپ کو بتائیں جو بھی آپ کو پسند ہوگی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں زیادہ نہیں تھوڑا میں ایک کوکونٹی سارے ایک ایک کپ لیں گے جو خیمہ ایک کپ لیا ہے تو سارے ویجیٹیبل بھی ایک ایک کپ لیا ہے دیکھ لیں ویری نائس ویری ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی جو آج کی ریسپی وولڈ اسکول کہتے ہوئے بہت پرانی ریسپی ہے اور یہ جو آپ جو پریزنٹ چل رہا ہے تو آپ جو بھی بنا لیں تو ٹیسٹ پرانی ریسپی کو کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اتنی ٹیسٹی ریسپی جو ہمیں کچھ نہیں ڈالتے کیا کیا نہیں ڈالتے بٹر ڈالتے وہ ڈالتے لیکن جو وولڈ ریسپی وولڈ ریسپی ہے جو آج کی میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر سبسکرائب کریں السلام علیکم